رمزال مبارک کا مہینہ ہے اسے رمزال مبارک کے مہینے کے اندر ایک عبادت فطرانہ ہے تو فطرانہ اصل میں غربہ مساکین یتیموں کا حق ہے کہ انسان جہاں اپنے عید کی خوشیاں مناتا ہے عید کی خوشیوں کی اپنی پیاری کرتا ہے کپڑے چپل خانے پینے اور اشیاء کی اسی طرح سے اپنے آس پاس پڑوس کے ادر غربہ مساکین یتیم جن کے پاس سبب اسباب نہ ہو مل کے ادنا ہو تو ان کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرنے کے لیے یا اللہ حرب العزت کے طرح سے مسلمانوں کے لیے اس رمزال مبارک کے مہینے کے اندر عید الفطر نماز پڑھنے سے پہلے پہلے صدقات الفطر دینا واجب ہے اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ گناہگار ہوگا تو ہاں تو اب سوال یہ ہے کہ صدقات الفطر یہ کتنا ہے فی آدمی کا کتنا دینا ہے اب اس کے لیے اگر کوئی شخص گندم سے فطرانہ دینا چاہتا ہے تو پونے دو کلو گندم جو ہے نا وہ فطرانے کی فی آدمی کے حصے کی آتی ہے اب احتیاطاں پونے دو کلو کے بجائے دو کلو گندم دے دی جائے دو کلو گندم دے نہ چاہے اسی غریب یا تیر مسکین کو مدارس کے اندر دے سکتا ہے ورنہ وہ دو کلو گندم کے پیسے یہ رقم بھی دے سکتا ہے ہر علاقے کے اندر گندم کا الگ ریٹ ہوتا ہے جس طرح سے ہمارا علاقے کے اندر گندم کا ریٹ پچاس روپے کلو ہے تو دو کلو کا سو روپے بن گیا فی آدمی کا فطرانہ سو روپے ہو گیا اسی طرح سے ہر آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے فطرانہ نکالے تب ایک آدمی کے فطرانہ جو ایک آدمی کے حیثیت زیادہ ہے ملکہ اللہ پاک نے مال دیا ہے اللہ پاک کی طرح سب کچھ دیا ہوا ہے تب اس کے لیے ہے کہ وہ اس کے گندم کے علاوہ خجور کا صدقہ دے دے خشمش کا صدقہ دے دے اسی طرح سے جوہ کا صدقہ دے دے ان کی کتنی مقدار ہونی چاہیے جوہ کو ساڑھے تین کلو خجور ساڑھے تین کلو اسی طرح سے خشمش اگر کوئی دینا چاہتا ہے وہ بھی ساڑھے تین کلو فطرانہ دے گا احتیاطاں اس کو ساڑھے تین کلو کے وجہ چار کلو کر دے تو خجور کا اگر کوئی فطرانہ دینا چاہتا ہے تو چار کلو خجور دے دے جوہ کا دینا چاہتا ہے تو احتیاطاں چار کلو دے دے کشمش کا دینا چاہتا ہے تو احتیاطاً چار کلو دے دے ورنہ وہ اس کے رقم بھی دے سکتا ہے اس کے پیسے جتنے ہوتے مارکٹ سے معلوم کر لیں کہ خجور کیا کلو چل رہی ہے اسی طریقے سے جو کیا کلو ہے کشمش کیا کلو ہے اب وہ چار کلو کی رقم پل بنا کر اسی غریب یتیم مسکین کو دے دے ہزار پندرہ سو دو ہزار پچیس سو چار ہزار جتنے بھی بنے ہاں اس کے علاوہ وہ اگر کوئی غریب یتیم مسکین نہیں ہے تو وہ سب سے بہترین اس کا مستاق مدارس کے طلبہ ہے مسافر طلبہ ہے مدارس کو دینے کا دوسرا یہ بات بھی واضح کر دوں مدارس کو خطرانہ دینے کا صدقات دینے کا زکاة دینے کا آپ کے لئے ایک اجڑا سواب بھی ہے آپ کا فریضہ بھی عطا ہو گیا دوسرا آپ کے لئے صدقہ جاریہ بھی ہے تو اس سے آجو طالب پڑے گا جہاں مدارس کی تعمیروں میں لگے گا پیسہ یا ان کی نشہ نمہ میں پیسہ لگے گا وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ تا حیات کی آمد تک آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا اس لئے ایسے کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں جہاں آپ کے لئے صدقہ جاریہ کا سریعہ اور سواب بنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ